اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس نیو ویڈیو میں میں آپ کے لئے کچھ ڈریسز کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں چونکہ ہیں تھوڑی سی ہیلی وومن کے لئے کیونکہ آج کل کا جو دور ہے ہر بندہ مصروف ہے اور جو عورتیں ہیں سپیشلی ورکنگ وومن ہیں یا جو ہاؤز وائبز ہیں ان کے پاس تو بالکل وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لئے کچھ ٹائم نکال سکیں اور دیاتر دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد عورتیں تھوڑی سی ہیلی ہو جاتی ہیں تو بھئی اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہوتی ہیں کہ کس قسم کی ڈریسنگ کریں تاکہ ہم ہیلی بھی نہ لگیں اور ہماری لکھ بھی اچھی لائے تو آپ کا یہ مسئلہ آج میں نے سورف کر دیا ہے کسی حد تک اس ویڈیو میں بہت سے ڈریس آئیڈیاز ہیں جس کو پہن کر آپ بہت زیادہ خوبصورت اور سمارٹ نظر آ سکتی ہیں جیسے کہ یہ ڈریسز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مختلف قسم کے آئیڈیاز ہیں جو کہ آپ اپنے لئے سیلیکٹ کر سکتی ہیں اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ تھوڑی سی موڈرن بھی لگیں اور ہیلڈی بھی نہ لگیں تو یہ ڈریسز آپ کے لئے بہت ہی پرفیکٹ ہیں ان میں جس کو آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ ڈریسز جو ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ جو پین پینے یا جو ٹراؤزر پینے وہ تھوڑا سا کھلا پینے بالکل ٹائٹ نہ ہو تاکہ اس میں آپ کی فزیق نمائیہ نہ ہو اور اس کے اوپر شرٹ بھی جو پینے وہ بھی تھوڑی سی کھلی ہو تو اس سے آپ بہت خوبصورت لگیں گی اور آپ کی ہیلڈی لک بھی نہیں آئے گی بہت اچھی سمارٹ لک آئے گی اور سب پوچھیں گے کہ آپ نے اپنا ویٹ کیسے لیز کیا ہے ہیلڈی ہونا آشکل کومن سی بات ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد عورتیں تھوڑی سی موٹی ہو جاتی ہیں ان کا ویٹ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو اب آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں سے اپنے لئے ڈریس سیلیکٹ کر سکتی ہیں اگر آپ پینٹ یا ٹراؤزر نہیں پینا چاہتی ہیں یعنی کہ شلوار کمیز پینا چاہتی ہیں تو آپ اسی ڈیزائن کو تھوڑا سا لمبا رکھ لیں اپنی شرٹ کے سائز کو تھوڑا سا لمبا کر لیں اور اس کے ساتھ آپ پلین ٹراؤزر بنا لیں تو وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس ڈیزائن کو ایزی ٹیزی رکھیں جیسے اپنی پسند کے مطابق آپ اس کو چینج کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو میں بہت سے آئیڈیاز ہیں جیسے کہ کلر کمبینیشن بھی آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کس قسم کے کلر کے ساتھ کون سا کلر کمبینیشن کرنا شاہی ہے اکثر عورتوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ تھوڑے سے کھلے کپڑے پہنیں گے تو وہ اور زیادہ ہیلڈی لگیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جتنے فٹنگ والے کپڑے ہم پہنتے ہیں اس سے ہماری فزیگ جو ہے وہ اور زیادہ نمائع ہوتی ہیں اگر ہم تھوڑے سے لوز کپڑے پہنیں گے تو اس سے ہمارے جسم جو ہے وہ اتنا نمائع نہیں ہوتا اور دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا ویٹ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے اور ونٹر کے لحاظ سے بھی اس میں مختلف قسم کے ڈریسیز ہیں جو کہ آپ ونٹر سیزن کے لیے سیلیکٹ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ پارٹی ڈریسیز بھی نظر آئیں گے اگر ہم نے کسی فنکشن پر جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیسے ڈریسنگ کرنی چاہیے اور کیسے کپڑے پہنے چاہیے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے جیسا کہ آپ یہ ڈریس دیکھ رہی ہیں اگر ہم تھوڑی سی شورٹ شرٹ بنا لیں اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا لونگ گون پہنے تو وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لکھ دیتا ہے یہ جو ڈریسیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ پارٹی ڈریسیز کی آئیڈیاز ہیں جس سے آپ کو ہیلپ ملے گی کہ آپ کو کس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے کسی پارٹی یا کسی فنکشن میں جانے کے لیے تو ویورز اگر ہم اپنے آپ کو مینٹین رکھیں اور اچھی ڈریسنگ کریں اپنی فزیق کے لحاظ سے تو ہم اور زیادہ کونفیڈنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو اس میں آپ کے لیے مزید لاتی رہوں امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئے گی آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ